میجر کو معلوم تھا کہ جاسوس ٹیلی فون پر راز کی کوئی بات نہیں کیا کرتے اگر کوئی ایسی بات کسی مجبوری کے تحر ٹیلی فون پر کرنے ہی پڑے تو وہ خفیہ الفاظ میں کرتے ہیں اور انتہائی مختصر بات ہوتی ہے پھر بھی میجر یہ امید لگائے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی خاص بات معلوم ہو جائے بظاہر یہ ممکن نہیں تھا میجر کو خیال آیا کہ ٹیلی فون تو ٹیپ ہو جائے گا لیکن اس ٹیلی فون پر کسی نہ کسی کو موجود رہنا چاہیے جب بات ہی نہیں ہوگی تو ٹیپ کیا ہوگا اس نے ضروری سمجھا کہ کرنل سے کہہ دے کہ وہ ٹیلی فون ٹیپ کرانے کا انتظام کر دے میجر نوکر کو ساتھ لے کر باہر نکلا اور اسے اپنے دونوں محافظوں کے ساتھ بٹھا دیا کمرے میں واپس آ کر اس نے کرنل کو فون کیا اور اسے یہ فون نمبر بتا کر کہا کہ اسے ٹیپ کروا دیں اس نے کرنل سے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ دیر اور اس فون پر بیٹھے گا اور اگر فون آ گیا تو یہ نوکر سنے گا لیکن ٹیپ کا انتظام فوراں ہو جانا چاہیے کرنل نے اسی وقت یہ انتظام کر دیا یہ آئی ایس آئی کا معاملہ تھا اس لئے ٹیلی فون ایکسچینج نے بڑی تیزی سے کاروائی مکمل کر دی میجر نے باہر جا کر نوکر کو ساتھ لیا اور پھر اسے کمرے میں لے آیا نوکر اس کے ساتھ بے تکلف ہو چکا تھا میجر نے ایک بار پھر اس کی برین واشنگ شروع کر دی کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی نوکر نے میجر کی طرف دیکھا جیسے میں نے کہا تھا اسی طرح بات کرنا اور سننا میجر نے کہا میں انٹیلیجنس کا پرانا تجربہ کار افسر ہوں تمہارے خفیہ اشارے سمجھتا ہوں تم نے دوکہ دینے کی جرت کی تو میں گولی مار دوں گا چلو اٹھاؤ ریسیور نوکر نے ہیلو کہا اور پھر اپنا نام بتایا پھر اس نے کہا وہ تو ایک گھنٹہ ہوا باہر نکل گئے تھے شاید گھنٹے دیڑ تک واپس آ جائیں لیکن یہ بھی کہہ گئے تھے کہ زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے نہیں جی کوئی نہیں آیا کیا نام بتایا میجر اسمان نوکر کچھ وقت بات سنتا رہا پھر بولا بتا دوں گا جی ایسے ہی بتاؤں گا ہاں جی نام یاد رکھوں گا میجر اسمان نوکر نے ریسیور رکھ دیا میجر اسمان کا نام سن کر آئی ایس آئی کا یہ میجر چونک اٹھا اس نے نوکر سے پوچھا کہ کون تھا اور اس نے کیا کہا یہ نہیں بتایا کون بول رہا تھا نوکر نے کہا یہ بتایا تھا کہ وہ لاہور سے بول رہا ہے پہلے اس نے جگمہن کی متعلق پوچھا پھر اس نے پوچھا کہ اسلام آباد اور لاہور سے کوئی مہمان آئے ہیں میں نے کہا کہ ابھی تک تو کوئی نہیں آیا میں نے کہا کہ پیغام دے دیں اس نے کہا کہ تمہارے ہاں مہمان آنے والے ہیں جن کی طلا دو تین روز پہلے دی تھی ان کے ساتھ ہمارا ایک بہت ہی قریبی عزیز میجر اسمان بھی ہوگا گبرانا نہیں میجر اسمان سارا معاملہ سنبھا لے گا پھر اس نے کہا کہ یہ وہی میجر اسمان ہے جس کی طلا پر لاہور والی کوٹھی اور کراچی والی کوٹھی خالی کروائی گئی تھی اب ادھر سے کوئی فون نہیں ہوگا جگمہن سے کہنا کہ ایسا کوئی خطرہ تو نہیں لیکن خطرہ آ بھی جائے تو قدم مضبوط رکھنا اس میجر کے ذہن میں میجر اسمان کا نام یوں آنے لگا جیسے اس کی کھوپڑی پر کوئی ہتھوڑی کی ضرب لگا رہا ہو اسے معلوم تھا کہ میجر اسمان اپنی بیوی کے ساتھ سندھ میں سے گزرتے اغواہ ہو گیا تھا اور ایک لڑکی نے اسے رہائی دلائی تھی میجر اسمان نے یہ ساری کہانی آئی ایس آئی کے بریگیڈیر اور پھر میجر جنرل کو سنائی تھی اسی کی نشان دہی پر لاہور واری کوٹھی جس کے باہر ایم اے خان کا بورڈ لگا ہوا تھا اور کراچی کی کوٹھی پر چھاپا مارا گیا تھا لیکن دونوں کوٹھیاں خالی ہو چکی تھی میجر نے اسی رات نوکر کو ساتھ لیا اور جگمہن کے اس گھر کو مکفل کر کے جیپ میں بیٹھا اور واپس چل پڑا انٹیروگیشن سینٹر میں پہنچ کر میجر نے نوکر کو سیل میں بند کروا دیا اور اپنے کرنل کے پاس جا بیٹھا اسے بتایا کہ فون آیا تھا اور نوکر نے کیا بتایا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ٹیلی فون ایکسچینج میں جا کر ٹیپ سن لیں کرنل نے کہا میجر اسمان کو اس کا اشارہ تک نہ ملے کرنل اٹھ کھڑا ہوا اور میجر کو ساتھ لے کر باہر نکل گیا دونوں جیپ میں بیٹھے اور ٹیلی فون ایکسچینج میں جا پہنچے اپنا تعرف کرایا اور ٹیپ طلب کی ٹیپ فوراں مہیا کی گئی سننے کا انتظام کرنل کے پاس تھا ٹیپ سنی تو جو ذرا سا شک و شبہ باقی تھا وہ بھی نہ رہا جگمہن کے نوکر نے میجر کو ساری بات بتا دی لیکن ٹیپ سنی تو ایک آدھ مزید بات معلوم ہو گئی کرنل اور میجر نے فون پر بولنے والے کہ صرف الفاظ نہ سنیں بلکہ نوٹ یہ کیا کہ وہ کس انداز سے بول رہا ہے یہ رازداری والا انداز تھا یا جیسا بھی تھا اس انداز کو آئی ایس آئی والے بہتر سمجھتے ہیں اگر میجر اسمان کا نام اچانک اور کسی بیک گراؤنڈ کے بغیر یوں سامنے آتا تو شاید کرنل اور میجر اس طرف توجہ ہی نہ دیتے اور یہ سوچنے کی بھی ضرورت محسوس نہ کرتے کہ یہ میجر اسمان اپنا ہی اسمان ہے سندھ میں سے گزرتے اس کا بیوی کا اور بچوں کا غوا کوئی ایسا واقعہ نہیں تھا جسے کوئی دو چار دن سن سنا کر بول جاتا یہ واقعہ تو ساری پاک فوج میں پھیل گیا فوجی افسروں کا ردعمل یہ تھا کہ ان کے دلوں میں سندھیوں کی نفرت بڑھ گئی تھی اور وہ ہندووں کو پہلے سے زیادہ قابل نفرت دشمن سمجھنے لگے تھے نوجوان لیفٹینٹ اور کیپٹن تو انتقام کی باتیں کرتے تھے یہ آئی ایس آئی کا کیس تھا جو اس کرنل اور میجر کو نہایت باریک تفصیلات کے ساتھ یاد تھا یہ دونوں واپس انٹیروگیشن سینٹر میں آئے اور الگ بیٹھ کر اس موضوع پر تبادلہ خیالات کرنے لگے اس وقت میجر عثمان کسی اور کمرے میں تھا وہ آئی ایس آئی کا افسر نہیں تھا اس لیے اسے ہر بات میں شامل نہیں کیا جاتا تھا اسے صرف متعلقہ مکانوں کی نشاندہی کے لیے یا کوئی اور بات معلوم کرنے کے لیے ساتھ لائے گیا تھا میجر امتیاز کی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کرنا نے کہا سب سے پہلے میجر امتیاز نے میجر عثمان سے اغوا کی پوری کہانی سنی اور پھر آئی ایس آئی کو سنا دی اس نے اپنی رائے یہ دی تھی کہ یہ معاملہ کچھ مشکوک نظر آتا ہے اب تو کوئی شک نہیں رہا سر میجر نے کہا میری رائے یہ ہے کہ میجر عثمان اپنے آپ پر پردار ڈالنے کے لیے آئی ایس آئی کی توجہ اس لڑکی کی طرف کر رہا ہے جس نے اسے رہائی دلائی تھی اور کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی فرنڈشپ تھی میجر عثمان عیاش آدمی ہے کرنا نے کہا امیر خاندان کا بیٹا ہے اور فوج میں صرف آفیسر بناوا ہے میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اس میں قومی جذبہ ہے ہی نہیں نہ ہی اس میں قومی کردار ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ میجر عثمان اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اغوا ہوا اور ادھر لڑکی اتنی دور اندر سندھ میں جا پہنچی جو ڈاکوں اور رہزنوں کا علاقہ تھا اب سوچنا یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو حکم آپ دیتے ہیں سر میجر نے کہا راول پنڈی واپس چلتے ہیں اور جنرل صاحب کو یہ ریپورٹ پیش کر دیں گے میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کرنل نے کہا دو آفیسر میجر سمی اور کیپٹن آصف میجر عثمان کے گہرے دوست ہیں میرے ساتھ ان کی دو ملاقاتیں ہوئی تھی لیکن ان کے متعلق میجر امتیاز زیادہ انفرمیشن دے سکتا ہے یہ دونوں میجر عثمان کے بڑے گہرے دوست ہیں اور ان میں صحیح پاکستانی جذبہ ہے میرا خیال ہے کہ پہلے لاہور ہی چلتے ہیں اور ان دونوں آفیسروں کے ساتھ کچھ باتیں کریں گے اور ان کی سنیں گے یہ کرنل اور میجر اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنے کی اتھارٹی نہیں رکھتے تھے یہ بڑی اہم اور نازک بات تھی جو انہیں آئی آسائی کے بالائی افسروں تک پہنچانی تھی انڈین انٹیلیجنس کے کسی رنگ میں پاک آرمی کے کسی افسر کا نام آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کرنل نے جگمہن اور اس کے دونوں نوکروں کو ہتھکڑیاں لگا کر راولپنڈی پہنچانے کی انتظامات کر دیئے اسے خود راولپنڈی تک ساتھ جانا تھا لیکن میجر کو ساتھ بیجا اور خود میجر عثمان کو ساتھ لیے لاہور کے لیے روانہ ہو گیا اس کے ذہن میں ایک بڑی ضروری کاروائی آگئی تھی لاہور پہنچ کر اس نے میجر عثمان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بڑی ہی کارامد رہنمائی اور نشاندہی کی ہے جس سے آئی آسائی کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کرنل نے میجر عثمان کو فاری کر دیا اور کہا کہ جب بھی اس کی ضرورت پڑی اسے بلا لیا جائے گا میجر عثمان چہرے پر اور اپنے انداز میں فاتحانہ تاثر پیدا کیے اپنے گھر میں داخل ہوا اس کی بیوی وینہ نے اسے دیکھا تو اس طرح اس تک آئی جیسے وہ لوہے کی کمزور سی پتری تھی اور عثمان بڑا ہی طاقتور مکناتیس تھا وینہ جذبات اور مسرط کے جوش سے عثمان سے چپک کے رہ گئی پھر عثمان نے اپنے دونوں بچوں سے اس طرح والیہانہ وار پیار کیا جیسے برسوں کی جدائی کے بعد اسے بچے ملے ہوں وینہ کو بتانے والا کوئی نہ تھا کہ عثمان اسے اور بچوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا بلکہ اس کی اصل خوشی یہ ہے کہ وہ اپنے رنگ کے تمام افراد کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا اس کی طلا پر لاہور والی کوٹھی اور کراچی والی کوٹھی بروقت خالی ہو گئی تھی جگ مہن اور اس کے نوکروں کا اسے کوئی غم نہ تھا ان کے ساتھ عثمان کی راو رسم بھی نہیں تھی عثمان کی اصل فتح تو یہ تھی کہ اس نے اپنے خلاف ذرا سا بھی شک پیدا نہیں ہونے دیا تھا کرنل اور میجر نے بھی تو اسے ذرا سا بھی شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دونوں سے مشتبہ سمجھ رہے ہیں وہ خوش تھا کہ اس نے اس کرنل اور میجر کو ہی نہیں بلکہ پوری آئی ایس آئی کو بے وقوف بنا لیا ہے میجر عثمان گریجوئیٹ تھا اس محاورے سے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اچھی طرح واقف تھا بلکہ اتنا زیادہ واقف تھا کہ اس محاورے کو وہ محض بے مانی سمجھتا تھا اس نے اللہ کی لاٹھی کبھی چلتی نہیں دیکھی تھی یا ان گناہگاروں کو نہیں دیکھا تھا جن پر یہ لاٹھی چلی تھی عثمان کو غالباً یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ کچھ عرصے کے لیے کچھ لوگوں کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے لیکن تمام لوگوں کو تمام عمر کے لیے بے وقوف بنانے میں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا جھوٹ دوکہ دہی اور فریبکاری ہر معاشرے میں چلتی ہے لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد قدرت کا ردیعمل شروع ہوتا ہے فریبکار آدمی اپنی فریبکاریاں جاری رکھتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اب وہ اللہ کے بندوں کو نہیں بلکہ اللہ کو فریب دے رہا ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو بخشا نہیں کرتا اللہ صرف ڈیل دیتا ہے اور پھر اس کی ذاتیں باری پکڑنے پر آتی ہے تو یہ پکڑ بڑی ہی سخت ہوتی ہے میجر عثمان اب اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی گریفت میں آ گیا تھا کیا وہ پکڑی گئی ہے وینہ نے عثمان سے لوسی کے متعلق پوچھا وہ تو نہیں پکڑی جا سکی عثمان نے جواب دیا اس کے رنگ کے تین آدمی پکڑے گئے ہیں چند دنوں تک وہ بھی گریفتار ہو جائے گی وینہ اسی خوشی کی منتظیت تھی کہ لوسی گریفتار کر لی گئی ہے عثمان اسے کراچی کی کارکردگی سنا رہا تھا اس وقت کرنل ٹیلی فون ایکسچینج میں عثمان کے گھر کا فون ٹیپ کرانے کا انتظام کر رہا تھا یہ انتظام کر کے کرنل آئی ایس آئی کے لاہور کی آفیس میں چلا گیا اور میجر امتیاز سے میا میجر عثمان کا پردہ اٹھ گیا ہے کرنل نے کہا تمہاری رائے صحیح معلوم ہوتی ہے تم نے اس کے اغواہ کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں یہ سارا معاملہ مشکوک نظر آتا ہے لیکن معلوم نہیں برگیڈیر صاحب کیوں مان گئے تھے کہ میجر عثمان کا بیان بلکل صحیح ہے کرنل نے میجر امتیاز کو ساری بات سنائی کہ میجر عثمان کا نام کس طرح سامنے آیا ہے کرنل نے میجر امتیاز کو یہ بھی بتایا کہ عثمان کے فون کو ٹیپ کرنے کا انتظام کر دیا گیا ہے اب یہ ٹیپ وقتن فوقتن سنتے رہنا میجر امتیاز کی ڈیوٹی تھی ایک بات اور ذہن میں آتی ہے امتیاز کرنل نے پوچھا میجر عثمان کے یہ دوست میجر سمی اور کیپٹن آصف کیسے آدمی ہے کیا ان سے کوئی تعاون یا مزید بات مل سکتی ہے سو فیصد قابل اعتماد آدمی ہے سر میجر امتیاز نے جواب دیا اگر آپ چاہیں تو میں ان دونوں کو یہاں بلوا سکتا ہوں ابھی نہیں کرنل نے کہا پہلے میں چیف کو یہ ساری رپورٹ دے دوں پھر تمہیں بتائیں گے کہ ہماری ضرورت کیا ہے میرا خیال ہے کہ ابھی تم میجر سمی اور کیپٹن آصف کو نہ بتانا کہ میجر عثمان کی متعلق کیا انکشاف ہوا ہے یہ ضرور کرنا کہ ان دونوں کو ذہنی طور پر تیار کر دینا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا وہ تعاون کریں گے یا سر میجر امتیاز نے کہا یہ دونوں میرے دوست ہیں میں میجر عثمان سے بھی مل چکا ہوں سمی اور آصف مجھے ایسی باتیں بتا چکے ہیں جو میجر عثمان کے خلاف شک پیدا کرتی ہیں بہرحال آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا کرنل اسی روز راولپنڈی چلا گیا ایک وہ تھے جو پاکستان اور اسلام کے نام پر قربان ہوئے جا رہے تھے ان میں ایک ڈاکٹر رشید تھا جسے امبالا سے دلی لے گئے اور ایک منٹل ہسپٹل کے ایک سیل میں بند کر دیا گیا اس کی ذہنی حالت بگڑی تھی سمبلی نہیں تھی ایک نوجوان ڈاکٹر نے جس کا نام راجیو تھا ڈاکٹر رشید کو ڈاکٹر سمجھ کر اعلاج کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ابھی نو آموز تھا ڈاکٹر راجیو نے دوسرے ڈاکٹروں کے ساتھ یوں بات کی اور یہ بات کرتا ہی رہتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اسے صحت یاب کریں لیکن ایک روز اسے ایک پرانے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ اس مریض میں اتنی دلچسپی نہ لے اور وہ جیسا ہے ویسا ہی رہنے دے ڈاکٹر راجیو کو یہ بات اچھی نہ لگی اس نے وجہ پوچھی کیا ہم نے پہلے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے پرانے ڈاکٹر نے غسیلی آواز میں کہا اسے نظرانداز کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ ہسپیٹل میں باقاعدہ ملازم تھا کسی کو پتا نہ چل سکا کہ یہ پاکستان کا جاسوس ہے اس نے ایک ایسے پاکستانی کو ہسپتال سے فرار کرا دیا تھا جو جاسوس تھا اور اسے ہماری انٹیلیجنس زخمی حالت میں ہسپتال ملائی تھی پتا چل گیا کہ یہ فرار اس نے کروایا ہے تو اسے پکڑا گیا لیکن یہ اپنے گروہ کی کسی اور آدمی کی نشان دہی نہیں کرتا تھا اسے ٹارچر کیا گیا ٹرانکولائزر بھی دیئے گئے لیکن اس کی زبان سے کچھ اور اگلوایا نہ جا سکا حتیٰ کہ یہ دماغی توازن کھو بیٹھا یہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا نہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک دو دنوں بعد اسے آگرہ پاگل خانے میں بیجا جا رہا ہے آپ کا حکم ماننا میرا فرض ہے ڈاکٹر آل جیو نے کہا میں تنخواہ کی خاطر نہیں بلکہ تجربہ حاصل کرنے کیلئے نوکری کر رہا ہوں میں آپ کا ما تحت ہوں آپ کی حکم ادولی کی جرت نہیں کروں گا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جو بات آپ نے کی ہے یہ ہمارے مقدس پیشے کی توہین ہے ڈاکٹری کسی کا مذہب اور ملک نہیں دیکھا کر دی اگر یہ ہمارے ملک کے دشمن کا جاسوس ہے تو کسی ڈاکٹر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اسے سزا دے ہماری انٹیلیجنس اسے عدالت میں پیش کر کے سزا دلائے سن بالکے سن بالکے پرانے ڈاکٹر نے کہا تین چیزیں ایسی ہیں جن کو تباہ کرنے کے لئے اپنے تمام اصول اور اپنے پیشے کی عظمت کو الگ پھینگ دو اسلام پاکستان اور مسلمان ہم پاکستان کو آدھا کر چکے ہیں باقی آدھے کو ختم کرنا ہے میں اپنے باپ کے قاتل کو ماف کر سکتا ہوں پاکستان کے جاسوس کو کسی قیمت پر ماف نہیں کروں گا ڈاکٹر آجیو نے سر جکا لیا اور چلا گیا امبالا میں انڈین انٹیلیجنس نے ڈاکٹر رشید کے محلے میں مخبر چھوڑ رکھے تھے ساڑھے تین چار مہینے گزر چکے تھے اور اس محلے میں کوئی خفیہ یا ظاہری قابل اعتراض سرگرمی نظر نہیں آئی تھی نہ کسی مشکوک اور اجنبی شخص کو محلے میں یا ڈاکٹر رشید کے گھر میں آتا دیکھا گیا تھا یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس محلے میں دمخم رہا ہی نہ ہو حالات اور لوگوں کے معاملات نارمل حالت میں آگئے تھے انڈین انٹیلیجنس مطمئن ہو گئی تھی یہ خالستن مسلمانوں کا محلہ تھا آخر وہاں سے مخبر ہٹا دیئے گئے اگر اس محلے میں کوئی سرگرمی تھی بھی تو وہ بندروازوں کے پیچھے بڑی دیمی آوازوں میں ہوتی تھی ڈاکٹر رشید کے چار پانچ دوست تھے جنہوں نے صغیر کے فرار میں ڈاکٹر رشید کا ساتھ دیا تھا یہ سب اکثر افسوس کا اظہار کرتے تھے کہ صغیر انہیں بتائے بغیر نکل گیا تھا یہ سب صغیر کی نیت اور عظمت کے معتریف تھے اسے جس گھر میں چھپا کر رکھا گیا تھا وہاں اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی جان قربان کر دے گا لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ یہاں کی کسی مسلمان کو اس کی خاطر سزا ملے اور اس کی ماں بہن اور اس کی منگیتر صبح و شام اس کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی اور یہ دعائیں ابھی تک جاری تھی رشید کی ماں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد نفل پڑتی اور خدا کے آگے جولی پھیلا کر ہم کلام ہوتی تھی یا اللہ ماں کی فریاد تقریبا ہر رات یہی ہوتی تھی میرے بیٹے نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا اس نے اسلام کے نام پر تیرے قرآن کی سرزمین پاکستان کی آبرو کی خاطر ایک مسلمان کو کفار کے چنگل سے چھڑایا ہے یہ کوئی گناہ تو نہیں یا رب العالمین اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا مجھے دے دے میرے گناہوں کی سزا اسے نہ دے یا غفور و رحیم میرا لخت جگر مجھے لوٹا دے ایسے ہی دعائیں ہر رات رشید کی بہنیں کرتی تھی یہ دعائیں نہیں فریادیں تھی اور یہ ماں اور یہ بہنیں کبھی حیران بھی ہوا کرتی تھی کہ ان کی آو فریاد عرش تک کیوں نہیں پہنچتی ڈاکٹر رشید کے دوستوں کی ایک سرگرمی تھی جسے انڈین انٹیلیجنس والے نہیں پکڑ سکتے تھے وہ ہر روز نہیں تو جب کبھی اکٹھے بیٹھتے تو اس مسئلے پر غور کرتے تھے کہ یہ پتہ کس طرح چلا جائے کہ ڈاکٹر رشید کو کہاں لے گئے ہیں یہ سراغ مل جائے تو اسے فرار کرانے کی سکیم بنائی جائے انہوں نے ڈاکٹر رشید کو انٹیلیجنس کے چنگل سے چھڑانے کا عہد کر رکھا تھا انہوں نے ہر ممکن کوشش کر ڈالی تھی لیکن پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ ہے کہاں اسے دلی لے گئے اور منٹل ہسپیٹل میں خطرناک پاگل کی حیثیت سے سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا تو بھی اس کے دوستوں کو پتہ نہ چل سکا وہ ڈاکٹر رشید کو بھولے نہیں تھے اور جب کبھی مل بیٹھتے تو اس عہد کی تجدید کرتے اور اپنے جوش و خروش کو ترو تازہ کر کے اٹھتے تھے ایک روز ایک جوان سال آدمی ڈاکٹر رشید کے محلے میں داخل ہوا لباس اور وزاکتہ سے وہ کوئی معزز اور صاحب حیثیت آدمی لگتا تھا عمر تیس بر سے ایک دو سال زیادہ ہوگی اس محلے میں وہ اجنبی تھا محلے کا ایک آدمی اس کے قریب سے گزرا تو اس نے محلے کی اس آدمی کو روک لیا معافی چاہتا ہوں آپ کو روک لیا ہے اجنبی نے اسے پوچھا کیا ڈاکٹر عبد الرشید صاحب اسی محلے میں رہتے ہیں جی ہاں محلے کے اس آدمی نے جواب دیا کیا میں آپ کو ان کے گھر تک پہنچا دوں اجنبی کچھ سوچنے لگا پھر اس نے محلے کی آدمی کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا محلے کے آدمی نے اسے پوچھا کہ وہ ڈاکٹر رشید سے ملنا چاہتا ہے یا اس کے گھر جانے کا خیال ہے ملنا تو ڈاکٹر رشید صاحب سے تھا اجنبی نے کچھ اور ہی انداز سے کہا پھر کچھ سوچ کر پوچھا کیا ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں کیا وہ اسی اسپتال میں ہیں محترم محلے کے آدمی نے کہا آپ سوچ کیا رہے ہیں آپ نے مجھ سے رہنمائی چاہی ہے تو میں فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کی پوری رہنمائی کروں لیکن آپ تو سوچوں میں کھوئے ہوئے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز بیمار تو نہیں میں آپ کو بات بتا ہی دوں تو اچھا ہے اجنبی نے کہا کچھ لوگوں میں ایسی مشابت ہوتی ہے کہ ان کی شناخت میں غلطی ہو جاتی ہے میں آگرہ کے پاگل خانے میں ملازم ہوں رہنے والا امبالا کا ہی ہوں لیکن میرا گر یہاں سے کچھ دور ہے کوئی ایک ہفتہ ہوا آگرہ کے پاگل خانے میں ایک آدمی کو داخل کیا گیا اتفاق سے میں نے اسے دیکھا دیکھ کر میں چونگا اس کی شکل و صورت ڈاکٹر عبد الرشید صاحب جیسی ہے میں یہاں کمو بیش ایک مہینہ ڈاکٹر صاحب کا مریض رہ چکا ہوں بہت نیک آدمی ہے جس آدمی کو آگرہ کے پاگل خانے میں داخل کرائے گیا ہے میں نے اس کے کاغذات دیکھے تو نام عبد الرشید لکھا تھا ہاں یہ تو بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب کا نام کیا ہے محلے کے آدمی نے ڈاکٹر رشید کے باپ کا نام بتایا ہاں یہی نام لکھا تھا اجنبی نے کہا ولدیت یہی ہے اگر آپ اسی محلے کے رہنے والے ہیں تو آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کسی ذہنی مرض میں مقتلہ ہو گئے تھے انہیں وہاں داخل کس نے کروایا ہے محلے کے آدمی نے پوچھا پہلے آپ یہ بتائیں پھر میں آپ کو کچھ بتاؤں گا انہیں سرکاری طور پر وہاں داخل کروایا گیا ہے اجنبی نے کہا وہ یقیناً یہی ڈاکٹر رشید صاحب ہیں میں ذاتی دلچسپی سے یہاں تصدیق کرنے آیا تھا مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ اتنا نیک ڈاکٹر پاگل ہو گیا ہے آخر وجہ کیا ہوئی کوئی گریلو مسئلہ تھا یا کوئی اور پریشانی